الیکشن کمیشن ٹیبینل کی تبدیلی کے لیے اسلامباد کے ایم این ایس کی درخواستوں پر سمات چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں چار رکنی بینچنے سمات کی ٹیٹی آئی کے بکلہ الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے چیف الیکشن کمیشن نے شعب شاہین اور فیصل چوہدری کو گیارہ بجے تک کی محلت دیتے ہوئے قرار دیا کہ اگر گیارہ بجے پیش نہ ہوئے تو کمیشن مناخ سے بہت جاری کر دے گا کہ اس کی سمات کچھ دیر بعد دوبارہ ہوگی الیکشن کمیشن ٹیبینل کی تبدیلی کے لیے اسلامباد کے ایم این ایس کی درخواستوں پر سمات چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں چار رکنی بینچنے سمات کی ٹیٹی آئی کے بکلہ الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوئے چیف الیکشن کمیشن نے شعب شاہین اور فیصل چوہدری کو گیارہ بجے تک کی محلت دیتے ہوئے قرار دیا اگر گیارہ بجے پیش نہ ہوئے تو کمیشن مناخ سے بہت جاری کر دے گا کہ اس کی سمات کچھ دیر بعد دوبارہ ہوگی الیکشن کمیشن ٹیبینل کی تبدیلی کے لیے اسلامباد کے ایم این ایس کی درخواستوں پر سمات مزید تفصیل جانے کے اپنی نمائندہ آمنہ علی سے آمنہ بتائیے گا سمات کمیشن میں اسلامباد الیکشن چپیروں کی تبدیلی سے مطالعہ کی سمات ہوئی چیف الیکشن کمیشن کے سمات کی جو لیگی ایم این ایس میں تاریخ پردو چوہدری راجہ فرم نواز یہ لوگ کمرہ دارت میں موجود رہے اس کے علاوہ جو پی جی آئی کی آمل مغلے ہیں وہ بھی کمرہ دارت میں موجود ہیں جو شعب شاہین کی محوان وکیل ہیں ان کی جانت سے یہ بتایا گیا کہ پیسر چوہدری اور شعب شاہین جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیں اس سزا ہے کچھ دیر انتظار کرنے جس پر کیس کی سمات جو ہے وہ گیارہ بجے تک ملک بھی کر دی گئی آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن کے جانت سے یہ کہا گیا کہ اگر انتظار کے بعد بھی کوئی نہ آیا تو ہم مناسب حکم نامات جاری کر دیں گے آپ کو بتائیں کہ گزیسٹا روز جو اس کیس سے مطالعہ سمات ہوئی تھی جس میں تقریباً تمام جو بخلا ہے ان کی جانت سے دلائل دے دیے گئے تھے سوائے آمیر مغل کے جو پی ٹی آئی کے رہنماں ہیں اور شعب شاہین کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ خود دلائل دیں گے اور نون لکھ کی جانت سے یہ موقع فسطیات کیا گیا تھا جو نون لکھ کے ایمین ایز ہیں ان کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ میں الیکشن تربیونل ہے وہ ان کے حوارے سے جو ہے جلد بات میں پیسلہ کر رہا ہے اس پر جو ہے الیکشن کمیشن نوٹس بھی لے اور پربیونل سبتی کرے جس پر شعب شاہین کی جانت سے یہ کہا گیا تھا کہ موقع ستیار کیا گیا تھا کہ ہم نے الیکشن کی آرڈر کو چیلنج کیا ہے اس پر مصالے کا بھی آرڈر آنا باقی ہے آج پھر سے اس کی سماس ہوگی گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے تاہال سماس شروع نہیں ہوئی چیف الیکشن کمیشن کی سبراہی میں یہ چار روپی کمیشن کی سماس کر رہا ہے اور الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا ہے چیز الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ اگر بھکلا جو ٹائم دیا گیا ہے اس پر نہ پہنچے تو مناسب حکم نامہ جاری کریں گے بہت شکریہ امنا علی